لوگ بہت سے تلاش کریں گے نکالیں گے تو نکالیں گے خضر وقت ادخلوتِ دشتِ حجاز آیت برون کارنا زین وادیے دور و دراز یہ وادیے سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے مشرقی افغانستان دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یہ خورج و ناسم من المشرف یو اتنون البہدی یعنی سلطان ہے مشرقی ملک سے ایک خوضی آئیں گی جو محلی کی حکومت کو خائم کریں گے اللہ کہے کہ وہ پاکستان ہو اقمال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا اور افغانستان بھی ساتھ ہرحال آپ جو قرارت ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھیچا گیا ہے کہ یہود و نظارہ کو اپنا ولی نہ بناو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفقر دور ہوئے ایک درویش شفت انسان کوپٹر حمید اللہ مرہوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکد نہ ولو حیران عربی کے بہت بڑے ماہر لیکن میرے نزدیک یہ آیتِ قرآنی جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی عقل ان بھی کر دیتے ہیں تقریب کی صلاحیتیں کم کر دیتے ہیں وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا ہے اچھا حاکم کو کسی کو خود بناتا ہے اگرز آئے پہ تو ہم نے بنایا تھا وہ تو آئے سے اپنے زور جور سے آئے سے یہ ولی کا ترجمہ ہے جمعہ اولیاء میں ساتھی نہ بناؤ ہمدرد نہ بناؤ سہارہ نہ بناؤ پشتنہ نہ بناؤ دوست نہ بناؤ رازدان نہ بناؤ یہ اس کا ترجمہ ہے تو واقعہ اس وقت ہم یہودوں نسارہ کے اندر جو آیت میں الفاظ آئیت ہے یسارے اونہ فیل خیر فیہم کچھ لوگیں گھسنا چاہتے ہیں ان کے اندر ان کی تحضیم میں ان کے تمدن میں ان کے نظام میں گھسنا چاہتے ہیں اور کہتے کیا ہیں جیسے کہ کہا تھا گیانہ سکمبر دو ہزار ایک کو صدر مشرف نے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر سولہ سکمبر دوہ دار ایک کو اگر ہم نسوہ ساتھ دیں گے امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی بھی حفاظت کرے گا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو جائے انیسی بنا دائرہ کہ ہم پر کوئی مسئلت نہ آجائے در رہے وہ در کیوں رہے اللہ پر یقین نہیں اللہ کی مدد کا حساس نہیں آئے گی نہیں اللہ کی مدد تم اللہ سے گھن کر رہے ہو مدد کیسے آئے گی لہذا ان میں گھس رہی لیکن اس کے مقابلے میں جو جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اور وہ اس کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ اس سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے اہل ایمان پر نرم ہو گئے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق اتا فرمائے ان دونوں آیتوں کا تعلق ذوہ علیہ آیا سب یہ مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کا شیر کا جو ایک مصرہ مجھے یاد رہ سکا ہے وہ لیسا لے شم سے ناغ جمحن غروب سارے دنیا میں یہ بھی ہے سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کی زمان میں سنا چکا ہوں ہر کو جا بینی جہانِ رنگو بو لانکہ از خاکش بروید آرزو یادِ نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا حنود اندر کلاشِ مصطفیٰ است پھر جو آیت انہوں نے پڑھی قدوب دو تک فرون وہ یہ چاہتے تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں جن کٹی بلی چاہتی ہے سب کی دمیں پٹ جائے اس کو نہ سمجھ کر اور صرف وقتی سے فائدہ نے کہہ دیا تھا سولہ ستمبر دوہزار ایک کو رو برو کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے عدو ایم صاحب کے مسلمہ اصولوں سے کہ ابھی کوئی جلو ثابت نہیں طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جلو مگر آپ کہتے ہیں عسامہ ابن نام کے وہ بھی ثابت نہیں اور صدا جینے پر چل گئے کونسے اصول ہیں یہ عدالت کے ریٹس صاحب کوئی ایجسیت بھی رہے ہیں نمبر دو یہ غیرت اور ہمیت سے مغاوت ہے ایک حکومت آپ نے قائم کرمائی مدد کی سپورٹ کیا پروموٹ کیا اس کا صفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے آپ نے انہیں ایک انگائش دیا اور ایک دھمکے پر پتاشی کی طرح بیٹھ کے ایک سو اسی کٹرنے لیے لیکن اس غیرت اور حمیت بھی کسی شہر کا نام ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے دھر سے وہ تیمور کے دھر سے کہا سعداد کے دھر سے گئی ملشرف صاحب تو صدی کی سید ہونے کے مددعی ہیں اور نمبر تین یہ بغاوت ہوگی اسلام سے ایک مسلمان حکومت کے خلاف مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا ساب دیا البتہ جو آپ بتا رہے حکمتیں وہ حقیقی ہیں میں مانتا بھی لیکن وقتی ہے جلدیہ مدیر آپ کی باری آ کر رہے گی بعد میں خود کہا مشرف رہے کہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے دامن میں لا ملجا منکا ولا ماوہ اللہ علیک یہ تو دعا ہے رات کے بس ہونے کی مسئول دعا ہے اللہ تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی جگہ ہے نہیں نہیں سوائے تیرے دامن کے جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چھنٹا جاتا کہاں جائے یادہ یہ امریکہ سے چھنٹے جا رہے ہیں انجینئر صلیم اللہ خاصہ پر جو بات کہی روشن خیالی کا نفاظ یہ ہے اصل بات اس وقت اس حقوبت کے تحت ہو رہا ہے پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کر کے جو ان کے خیال میں روشن خیالی ہے جو روشن خیالی کا اتاکت مارڈل ہے مڑکیں دمردستی اتروا دیئے انگلیتی لباس پہندا لازم کر دیا گیا ازان بھی دو تو ترکی میں دو نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اسی مورد ملوئی بلکہ اس سے دسکرم آ کے جائے گا حافظ آکر صحیح صاحب کی مفتگو میں سے میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی تھی اس کا بہت پہلے تسکرم کر سکتا ہوں کہ تمہاری تحضیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود پوشی کرے گی یہ واقعہ ہے جو پیش آج پہ تحضیب مر چکی ہے خلاف فطرت اصول تخلیق کے خلاف دنیا کا رہی ہے جسے قرآن نے کہا تم راہ مار رہے ہو یہ راہ مارنا جو ہے رہدنی بھی ہے اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جاری ہے دو عورتوں کی شادی دو مردوں کی شادی ہے فطرت کے راہ کو مصدود کیا جا رہا ہے محترم اور مقرم ڈاکٹر جاویج اطمال صاحب کی جو یہ فربودات میں سے ایک فرمے قیلے تفسرہ کر چکا ہوں تیرے نزدیک یہ انلائٹنمنٹ کی تعبیر ہے جو آج سے چار سو برس پہلے کی بات ہے اور آج اسے ہم اس انلائٹنمنٹ جس نے اسلام کی انلائٹنمنٹ کے ساتھ یہودیوں کا ذہن فکر چالا کے یہود شامل ہو گیا تھا مجھے ایک شیر یاد آیا کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریاء میں وقت کا بہتہ دریاء اسلام کی تعلیمات حریت و اخوت و مصابات جس کا راگ علاقہ اقبال نے جس کا راگ علاقہ بلکہ قوالی کہی جس کی قائد عظم نے اس کے اندر زہر داخل کیا ہے حریت اللہ سے بھی آزادی ہے مادر پہ جر آزادی ہے مصابات عورت مربت بھی کل براور سماجی نظام کیا ہے یہ شرب اور حیاء اور یہ اس میں کوئی فت غیرت میں تجھ میں ہوگی نظر نوٹ کہے گی وہ زمانہ آ رہا ہے آ چکا ہے نمبر دو گاٹ صاحب نے جب سب سے زیادہ اہم قرار دیا اقلاعب فرانس کو لقینا وہ بھی رنائسنس کا ایک پروڈکٹ سے نتیجہ ہے آزادی باسراؤں سے آزادی جاہی داروں سے آزادی لارڈ سے گرنس سے آزادی لیکن اس کا جو اثر مصر ہے وہ ہے در حقیقت Church of England اور Bank of England یہ ہے دو چیزیں جو یہودیوں نے واقع مسلط کیا Church باپائیت سے اگر بغاوت نہ ہوتی تو سود کی اجازت نہیں مل سکتا سود حرام تھا جورب کے نظام کے تحت حرام تھا پروٹسٹینٹس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی اجازت حاصل کی اور پھر اپنے سودی ہتھنڈوں کے اندر پورے یورپ کو جگڑ لیا فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں Bank of England تیسری بات جرف جمالو جی رضوانی کے بارے میں کہیں کہ خلیفہ پر شورا کے رائے یا اثریت کے رائے محصر ہونی چاہیے